اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر مبارک علی فخر تمام پرینڈز کو چینل پر ویلکم خوش آمدید ویورز آج کا ہمارا ٹاپک بلڈ ان یورن مویشیوں کے پشاب میں خون کا آنا مویشیوں کے پشاب میں ویورز خون مختلف وجوہات کی وجہ سے آتا ہے جن کا ٹریٹمنٹ ڈائیگنوز اور علامات بھی مختلف ہوتی ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پی پی ایچ پوسٹ پارچورنٹ ہیموگلوبن یوریا کا کیس ہے یہ گائے جس کی آٹھ سے دس دن پہلے کاویں ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈارک براؤن کلر کا یہ پشاب میں اس کے کلر ہے یورن کا اس میں ڈارک براؤن کلر کا بلڈ آ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ویورز تو پوسٹ پارچورنٹ ہیموگلوبن یوریا کی دوستو کیا وجوہات ہیں آخر سب سے پہلے آتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں تو دوستو اس کی وجوہات میں سب سے جو کومن پرابلم ہے کومن وجہ ہے وہ ہے ڈیفیشنسی آف فاس فورس ڈیفیشنسی آف فاس فورس جسے ہائپو فاس فیٹیمیا بھی کہتے ہیں دوستو باڈی کے اندر فاس فورس کی مقدار کا کم ہو جانا کی وجہ سے یہ پرابلم ڈیویلپ ہوتی ہے اس کے ساتھ لو کوپر فیڈنگ کے اندر دینا اور کیلشم کی مقدار زیادہ اور فاس فورس کی مقدار کم دی جائے رشن کے اندر کھانے والی جو جانور کچارہ ہوتا ہے جو خوراک ہوتی ہے اس میں کیلشم کی مقدار زیادہ ہو اور فاس فورس کی کم ہو تو اس وجہ سے بھی یہ کنڈیشن ڈیویلپ ہوتی ہے چونکہ دوستو براسی کا شلجم اور بندگو بھی اور گرین الفافہ گراس اس کے ساتھ ساتھ شوگر بیسٹ اور سرسو کے جو چارہ ہے اس کا زیادہ استعمال کی وجہ سے چونکہ ان تمام چیزوں میں جو میں نے بتائی ہیں ان میں فاس فورس کی مقدار بہت ہی کم ہوتی ہے اس وجہ سے اس کے زیادہ استعمال سے فاس فورس کی کمی ہو جاتی ہے باڈی کے اندر اور اس کمی کی وجہ سے ڈارک براؤن کلر کا بلڈ یورن کے اندر آنا سٹارٹ کر دیتا ہے تو یہ تو ہو گئی اس کی وجوہات چونکہ آر بی سی کے اندر فاس فورس کم ہونے سے آر بی سی ٹوٹ جاتا ہے رپچر ہو جاتا ہے اور انٹرا انٹرا ویسکولر ہیمولائیسز سٹارٹ جس کی وجہ سے ہوموگلو بن خون سے نکل کر پیشاب میں آ جاتا ہے اور اس کی جو علامات دوستو ہوتی ہیں اس میں ٹیمپریچر بلکل نارمل ملتا ہے سٹارٹ میں جانور بلکل ٹھیک کھاتا ہے آہستہ آہستہ فیڈنگ کو ڈیکریز کر دیتا ہے ملک پروڈکشن بھی کم ہو جاتا ہے لیتھارجی ہو جاتا ہے انیمل اینیمک ہو جاتا ہے میوکس ممبرین پیل کلر کی ہو جاتی ہے اور اگر اس کا ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو فاس فورس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے اس پرابلم کی وجہ سے بعض کیسز میں جانور بیٹھ جاتا ہے جانور لیٹ جاتا ہے اور جانور کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو دوستو اس کے ساتھ ساتھ جو پشاب کے اندر خون آتا ہے ایک اور بیماری ہے جس کا نام ہے بابیزیوسیس جس کو ریڈ وارٹر یارت مترہ بھی کہتے ہیں لیکن اس میں اور اس کو ڈیفرینشیئٹ ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ بابیزیوسیس کے اندر ٹیمپریچر ہائی ملتا ہے جمعوں اور چچڑ ٹکس کی ہسٹری ملتی ہے ٹیمپریچر ہائی کے ساتھ ساتھ اس میں جانور کا جو پشاب ہوتا ہے پشاب کے اندر جو بلڈ آتا ہے اس کا کلر لال رنگ کا ہوتا ہے جبکہ ہائیپو فاسفیٹیم یا پی پی ایچ کے اندر جو پشاب کا کلر ہوتا ہے وہ ڈارک براؤن ہوتا ہے یہ آپ اس طرح سے ڈیفرینشیئٹ ان دونوں بیماریوں میں کر سکتے ہیں تو دوستو جو ڈیفیشنسی اور فاسفورس ہے یہ جانور میں پہلے بھی ہو سکتی ہے بیانے سے بعد میں بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کیس میں چونکہ یہ پوسٹ پاروچرنٹ ہموگلوبنیوریا ہے کیونکہ اس کی کاوینگ ہوئی ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کاوینگ کے آٹھ سے دس دن کے بعد یہ پروبلم ہوئی ہے تو اب آتے ہیں کہ آخر اس کا ٹریٹمنٹ کیا کیا جائے تو ٹریٹمنٹ بڑا اس کا دوستو سمپل ہے اور اس میں نارمل سلائن ون تھاوزنٹ ایمل ایک ہزار ایمل نارمل سلائن میں انجیکشن سوڈیم ایسیڈ فاسفیٹ ساٹھ ایمل آئی وی استعمال کرنا ہے سوڈیم ایسیڈ فاسفیٹ کی جگہ پہ آپ ٹولیم فاس سوڈیم استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انجیکشن بی ون بی سکس بی ٹویل ٹوانٹی فائی ایمل پچیس ایمل آئی وی یہ بھی آپ نے نارمل سلائن میں آئی وی ڈال دینی ہے اس کے ساتھ انجیکشن ویٹامین ای اور سیلینیم کا یوز کرنا ہے بیس ایمل انٹرامسکولر تو دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ سوڈیم ایسیڈ فاسفیٹ جس کو سوڈا فاس بھی کہتے ہیں اور ایلی چالیس گرام آپ جانور کو دہی میں مکس کر کے پلائیں اور اس کے بڑے اچھے ریزیلٹ آتے ہیں سنگل ٹریٹمنٹ سے ہی جانور ریکور ہو جاتا ہے اگر ضرورت پڑے تو سوڈیم ایسیڈ فاسفیٹ انجیکشن چالیس پچاس ایمل نیکس ڈے پہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ سوڈا فاس سوڈیم ایسیڈ فاسفیٹ اور ایلی آپ نیکس ڈے پہ بھی پلائیں دو سے تین دن پلائیں اور ایلی تو جانور بلکل فولی ریکور ہو جاتا ہے تو یہ دوستو اس طرح سے علاج کریں اور بہت اچھے ریزیلٹ آتے ہیں اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں موسیقی